جو ان دونوں کتابوں سے ترہیت اور انجیل سے ابھی بعض جگہ انہوں نے لکھ دیا ترہیت اور قرآن شریف جبکہ قرآن شریف جو تھا حضور کی زندگی میں ابھی کتابی شکل میں آیا ہی نہیں تھا یہ سالوں بعد حضور کے سالوں بعد اس کو کمبائن کیا گیا اور جب اسے کمبائن کیا گیا تو حضرت عثمان پہلے اس پر اگری ہی نہیں تھے کہ ہم یہ کام کریں اور پھر جب اکٹھا کیا گیا تو پچھتر لوگوں سے اسے مختلف جگہوں سے اکٹھا کیا گیا اور تدوین القرآن کی کتاب سے آپ کو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مل سکتی ہیں کہ کس طرح سے قرآن شریف کی تدوین ہوئی یہ وہ قرآن شریف ہے جو بائبل کی تصدیق کر رہا ہے بائبل کے بارے میں اس قدر بہترین الفاظ استعمال کر رہا ہے بلکہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بائبل تو قرآن ہے بائبل تو قرآن ہے بائبل اور قرآن ایک ہی چیز ہے اور یہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں جس کو قرآن شریف نے کہا ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے اور جب قرآن شریف اس کی تعریفیں کرتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ رہنما ہے سورہ بکرہ دو دو میں پھر کہتا ہے وہ واضح مطلب والی ہے وہ ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے وہ رحمت والی ہے اور وہ خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی اور ہر قسم کی نصیت کی چیز جو ہے وہ اس میں لکھی ہو اور خدا کے ہاتھ سے لکھی گئی ہے سورہ عراف نوٹ کریں سورہ عراف سات ایک سو پنتالیس میں لکھا ہے اور ہم نے تو آیت کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیت اور ہر چیز کی تفسیر لکھ دی اللہ نے خود لکھ دی اور پھر ارشاد فرمایا اسے زور سے پکڑے رہو اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں جسے قرآن شریف نے کہا کہ وہ پیشفہ اور رحمت ہے سورہ حود گیارہ سترہ میں اور جسے یہودیوں کا قرآن کہا گیا ہے سورہ حجر پندرہ قانمے میں اور اس کتاب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدل گئی ہے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور اس کو تو مطی کی انجیل پتہ نہیں مطی نے لکھیا کہ نہیں اور انہوں نے کہا کہ دوکھین جی وہ فلان والا جو لیٹر تھا وہ تو فلان نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے فلان والا جو لیٹر تھا وہ تو فلان نے کہا ہے فلان نے ٹھیک نہیں تھا فلان نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے فلان نے تو فلان نے جو بھی کہا ہے لیکن قرآن شریف محتبر ہے آپ کے لئے قرآن شریف نے اس کی تصدیق کی ہے اور قرآن شریف نے اس کی حمایت کی ہے اور قرآن شریف میں نہ صرف انجید ترائب ضبور اور بلکہ صحیفوں کا بھی بقاعدہ سے ذکر موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کی تعریف کیا کرتے تھے اور اس کے حق میں ہمیشہ انہوں نے کبھی اس کے ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہو کہ یہ بدل گئی ہے اور قرآن شریف میں ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ ہاں بائبل بدل گئی ہے اور جب اس کو بیان کرنے لگیں گے کچھ عیاد کو یہ خود ہی اُلج جائیں گے یا بہت دور باغ لگائیں گے تو کہیں گے نہیں یہ جمع یہ ماضی کا کہا تھا یہ مستقبل نہیں ہے یہ پریزنٹ نہیں ہے تو ہم پریزنٹ بھی دکھا دیں گے لیکن قرآن شریف کو جب لکھا گیا تو چالیس لکھاری تھے جو لکھا کرتے تھے لیکن آج بھی میرے دوستوں میں سے کسی ایک کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس لکھاری نے کون سی آیت لکھی تھی ہم بھی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی کون سی آیت کس نے لکھی تھی چلیں یہ بتائیں کس لکھاری نے لکھی تھی اگر چالیس تھے تو انہیں نہیں معلوم کہ وہ کس لکھاری نے ان میں سے چالیوں میں سے لکھی تھی اور پھر اسی طرح آج تک جو ہمارے اہل اسلام ہیں وہ اس بات پر بھی متفق نہیں ہے بیشتر صورتوں کے سلسلے میں کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی کہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی تو یہ باتیں بہت لمبی ہیں جب ہم اس طرح سے بات کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن شریف تو ہماری کتاب ہے وہ ہمارے حق میں بیان کرتی ہے میں نے قرآن شریف کو پڑا اور اسے اپنے حق میں پایا اسے مسیحت کے حق میں بولتے پایا اسے مسیح کے حق میں بولتے پایا اس نے یہ جو کچھ بھی آج یہ مسیح کے بارے میں سوچتے ہیں وہ اس نے نہیں بیان کیا وہ ہماری کتاب ہے وہ ہمارے بارے میں بتاتی ہے اور ہمارے بارے میں صحیح بات کو بیان کرتی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے جو ابھی میں نے کہا کہ خدا نے جب یہ لکھا یہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو یہ جو ہے بائبل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ عقل والوں کو سورہ مومن چالیس اس کی تریپن سے چوون آیت میں لکھا ہے ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جو عقل والوں کے لئے ہدایت اور نصیت ہے یہ وہ کتاب ہے بائبل جو سائنس دانوں کو سائنس دان بناتی ہے پہدائش کی کتاب اکر تیس بار میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں سائنس دان بنایا اور اس بات کے قابل کیا کہ نادر اور عجیب چیزیں اجاد کرو اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں نے کوئی چیز اجاد نہیں کی آپ حسن نصار کو چراہا پروگرام جیو کے سینئرینکر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک سٹھ اسلامی ممالک میں سے کسی ایک نے پیمپر تک اجاد نہیں کیا اور کار تو دور کی بات ہے کسی نے وائپر اجاد نہیں کیا اور خدا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ کہہ رہے ہیں اور اگر آپ کامران خان صاحب کا پروگرام چوبیس جون کو سننا چاہیں تو انہوں نے ایک پورا پروگرام کیا ہے جس کے پیچھے ان کے پیچھے کراس بھی آئی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے خدا نے مسیحوں کو برکت دیا ہے اور انہوں نے دنیا کی چیزیں اجاد کی ہیں آج تک یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا کہ وہ کوئی ایسی چیز اجاد کریں